بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و اللہ علی محمد اسلام علیکم دیئر ویورز میں آپ کا اپنا سولجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علیہ سولجر سے آپ سے مخاطب دھیروں دعوں کے ساتھ اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سب آمین ویورز نیا ہفتہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا یہ ہفتہ بھی پچھلے ہفتوں کی طرح بہترین ہفتہ رہے اور جو مشکلات پریشانی ہیں آپ نے پچھلے ہفتوں میں پچھلے دنوں میں زندگی میں دیکھی ہیں اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ان کے لیے ان کے اندر آسانیہ اور راحت ہیں آپ لوگوں کے لیے پیدا فرمائے آمین سب آمین ایک ہمارا انسٹاگرام پہ بھی ہینڈل ہے ڈاکٹر ڈاٹ ایملی ایسٹالوجر اگر آپ اس کو بھی پلیز فالو کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے اور آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اگر یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل پہ نئے ہیں اور ویڈیو آپ کو اگر پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو بھی پلیز آپ سبسکرائب کر لیں بڑی ہمبل آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جو کمنٹس ہیں اس میں اپنے جو ویلیوبل کمنٹس ہیں وہ بھی ضرور دیا کیجئے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ کام ذرا ہمارا اور بہتر ہو جاتا ہے آپ کی آر آ جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت مانی رکھتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ ہوروسکوپ ذائچہ بنوانا چاہیں تو یہ نمبرز جو ہیں یہ دو آپ کے سامنے فلیش ہو رہا ہے سکرین پہ اور آپ یہاں پہ کال کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر کے سیشن جو ہے کنسلٹیشن کا وہ بک کر سکتے ہیں مجھ سے بات آپ کریں جو بھی دینی دنیاوی روحانی سماجی مسائل ہیں نفسیاتی مسائل ہیں ان کے لئے بھی بات ہو سکتی ہے اور ان کا اگر آپ کو کوئی حل چاہیے اللہ کے حکم سے تو قرآن کریم سے رنگ روشنی خوشبو سے جو ہے اس کا علاج جو ہے وہ بھی انشاءاللہ میں بتا سکوں گا آپ کو اور امید یہی کرتا ہوں کہ پوزیٹیو لی آپ کے لئے جو بھی بہتر چیز ہو سکے گی وہ انشاءاللہ کی جائے گی شکریہ ناظرین جو اگلا برج ستارہ جوڑی ایک سائن ہے ہمارا وہ ہے برج سرطان یعنی کینسر کینسر کا جو عرصہ ہے وہ 22 جون سے 23 جولائی تک کا کنسلر کیا جاتا ہے اور اس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ قمر ہے اچھا جن افراد خواتین حضرات ہیں جن کے نام ہے خلوے والی ہے یا گول ہے سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی کنسلر کریں کہ آلموسٹ سیونٹی پرسنٹ ان کا تعلق جو ہے وہ برج سرطان کے ساتھ ہے نام جو ہے کوشش کریں کہ تاریخ پیدائش اور برج کے حساب سے پہلے حرف جو ہے وہ ہی ہونا چاہیے جو اس برج سے ریلیٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے پیر کا دن اس کے لئے اچھا دن کنسلر کیا جاتا ہے دن ویسے ساری اچھے ہوتے ہیں اگر ایک خاص طریقہ ہے کہ وہ منصوبات جو ہیں وہ برج کے ساتھ دنوں کی اللہ تعالی نے کی ہیں اس سے ریلیٹڈ جو لکی نمبر آپ کہلیں وہ نمبر ٹو ہے اور اس سے منصوب رنگ جو ہے پیور وائٹ بھی ہو سکتا ہے آف وائٹ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کی شخصیت پر اچھا اثر ڈال سکتا ہے اس کے علاوہ وہ پتھر جو آپ کی تقدیر کو تو تبدیل نہیں کر سکتے مگر یہ ہے کہ آپ کی جو بیماریاں ہیں ذہنی جسمانی نفسیاتی کوئی بھی ان کے اندر اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ بطور دوا کام کر سکتے وہ پتھر ہیں درع نجف صفیت مرجان اور حجر القمر جس کو ہم مونسٹون کہتے ہیں اب آپ کی اس ہفتے کی کیلکولیشن کی طرف بڑھتے ہیں اور میں یہ ارس کروں کہ اگر آپ کا تعلق جو ہے وہ بزنس کے ساتھ ہیں آپ بزنس بزنس کے لوگ ہیں آپ جوب کر رہے ہیں ہاؤس وائف ہیں سٹوڈنٹ ہیں ٹیچر ہیں کسی بھی شعبہ زندگی سے اگر آپ کا تعلق ہے اور آپ کا بھرست جو ہے وہ سرطان ہے تو یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہے اس ہفتے میں مالی مسائل جو ہیں ان کا کافی حد تک آپ کو حل نکلتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ جبکہ نئی گھریلو ذمہ داری جو ہے ایک خوشگوار ذمہ داری آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی ایڈ آن ہوتی نظر آتی ہے اور ایک دور کا رشتہ رشتہ دار اس آڑے وقت میں جب آپ اپنی یہ مشکلات کے مطلب یہ ذمہ داری والا معاملہ آپ اٹھانے لگیں گے اس ٹائم کے اندر ایک دور کا جو رشتہ دار ہے وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے کام آ سکتا ہے اور کاروباری افراد جو ہیں ان کو ادائیگیاں کرنے میں کوئی خاص ایشوز کا سامنا نہیں ہے کاروبار کے اندر چلتا رہا تھا مگر یہ ہفتہ اوور آل ایک سمود ہفتہ ہوگا ادائیگیاں جو سنسلیم آپ نے جو بھی مطلب منصوبے بنائے ہوئے ہیں انکم کو انگریز کرنے کے لائک آپ نے شورٹ ٹم انویسمنٹ کا سوچا ہوا ہے آپ نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کا سوچا ہوا ہے انکم کو بڑھانے کے لئے یہ ہفتہ ایک اچھا ہفتہ ہے اس پہ اس ویک میں آپ عمل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کافی فوائد اطاع کر سکتا ہے انشاءاللہ اور یہ ہے کہ گھریلو کشیدگی کو کم کرنے کے لئے وہ فرد جو زد لگا کے بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو سنجھائیں اس کو زد چھوڑنی پڑے گی وہ آپ کی بات کو سنے گا بھی مانے گا پیر والے دن ایک اہم خبر کا اصول ہو سکتا ہے جو آپ کو حیران کر سکتا چونکا سکتا ہے کسی اجنبی فرد سے دھوکے کا امکان ہے آپ نے بچنا ہے کوئی فینانشل لاؤس کسی قسم کا کوئی اموشنل لاؤس وہ نہیں ہونا چاہیے اور منگل والے دن یہ ہے کہ اگر آپ زمین جہداد کی کاروبار سے بابستہ ہیں تو منگل والے دن ایک انشاءاللہ اہم ڈیل ہونے کا بہت گینا امکان ہے بدھ والے دن آپ کو اپنی سوج پوچھ کے حساب سے جو ہے نا وہ فیصلہ کرنا ہوگا اور کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ آپ کو ورگلا بھی سکتا ہے جمعیرات والے دن یہ ہے کہ اگر آپ کا اس ویک میں نا میڈیکل کا چیک اپ کا پروگرم ہے تو جمعیرات کا دن ایک موضوع ترین دن ہے جمعیرات والے دن جو ہے کاروباری افراد کو اپنے مالی امور نمٹانے کے لیے اضافی سرمایہ کی ضرورت جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے ہفتے والے دن آپ کو اپنوں کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنا پڑے گا ان سے دل کی باتیں کریں اور کافی ایزی محسوس کریں گے آپ اتوار والے دن یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی وردش کا پروگرام منایا ہے جم جوائن کیا ہے تو وردش جو ہے وہ احتیاط سے کریں پٹھے وغیرہ جو ہے اس کے تناؤں کا شکار ہو سکتے اوور اگزرٹ نہیں کرنا آپ نے اس ویک میں ایکسسائز کے دوران اس کے علاوہ صدقات جو ہیں ہمیشہ میں یہی ارز کرتا ہوں کہ صدقات اپنے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ مستحقین اور صدقات ہمیشہ ان کو دیں پرندوں کو خاص طور پر کنسیڈریشن رکھیں آپ بھی مخلوق کی خدمت کریں جلن پرند کا معاملہ وہ ہم سے ہی پوچھا جائے گا تو عبادات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو میڈیٹیشنز ہیں آپ کی جو بھی ریاض کرتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس کو تو رکھیں انٹائی اور اپنا ریلیشن اللہ رب العزت کے ساتھ اس طرح سے اچھا رکھیں کہ اس کی مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک کریں اس کے علاوہ آپ کو پڑھنے کے لئے سورہ آدھیات کی میں ڈیکمینڈیشن دوں گا اس ویک کے لئے آپ نے ایک وقت مقرر کر لینا ہے صبح آپ خجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اس پورے ہفتے میں تاکہ آپ کے جو یہ اضافی ذمہ داری ہے اس میں پیسہ روپیہ پیسہ بھی انوالڈ ہے اور دوسرا بھی جو آپ کو ایڈیشنل انکم چاہیے اپنی انویسمنٹ کے لئے اس کے لئے اور اوور آل رسک جو ہے بہتری کے لئے یہ ایک بہترین عمل ہوگا انشاءاللہ